جی ہیلو ویورز میں ہوں کمر چیما اور ویورز ایک اہم ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اسلامیسٹ پارٹی تحریکے لبیک پاکستان جو تھی جس نے پورے پاکستان میں یہ ایک حیوک کریٹ کیا ہوا تھا اور لاو انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو مارا تقریباً دو لوگوں کو شہید کر دیا گو ساڑھے تین سو لوگ زخمی ہوئے اور ان کا مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے بھیج دیا جائے بلکہ نیا مطالبہ بھی سامنے آیا کہ وہ چاہتے تھے کہ جو سارے کے سارے یورپین سفیر ہیں ان کو یہاں سے بھیج دے پاکستان نے ان کو بین کر دیا ہے ایک انٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہے نائنٹین نائنٹین سیون رول الیون بی کیتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو بین کیا ہے یہ بیسیکلی کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ اور ہیڈکوارٹر پنجاب میں تھا لاہور میں تو وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کو پکڑ تو لیا تھا لیکن پنجاب گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ ایک سمری بیجی فیڈرل گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا اور یہ اب کیبنٹ میں جائے گی جو کہ آج کل میں وہاں سے اپروو ہو جائے گا اور اس پارٹی کو فریور حکومت پاکستان نے بین کر دیا ہے ایک طرف تو یہ بین ہو گئی لیکن دوسری طرف ایک اور خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے جو کہ زیادہ مجھے پریشان کن لگتا ہے کیونکہ جتنی بڑی جماعت ہے جتنے لوگ ہیں کیونکہ لازٹ ٹائم انہوں نے ریشنڈ جو ایک میمبرشپ ڈرائیو کی تھی دو چار ماہ پہلے اس میں کوئی فور پائنٹ فائی ملین لوگ انہوں نے ریجسٹر کیا تھے سو تقریبا اگر پچاس لاکھ لوگ ریجسٹر ہیں تو ان کے سمپتائزر بھی بہت زیادہ ہیں تو ابھی پارٹی تو بین ہو گئی ان کا سارا انفرسٹرکچر دسمانٹل کر دیا گیا ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں اور اس وقت ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں پہ ہیں اور لوگوں کو وہ پکڑ پکڑ کے حکومت جو ہے وہ جیلوں میں ڈال ر ہی ہے لیکن جتنی زیادہ یہ ریڈیکلائز ہوئے ہوئے ہیں اور سرکار کے ساتھ انہوں نے ایک جو کولین کورس پہ ہیں اس کی وجہ سے خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ اتنے ریڈیکلائز ہیں تو یہ کل میں کسی پہ حملہ ہی نہ کر دیں کسی انڈویجول پہ حملہ نہ کر دیں کسی پولیٹیکل لیڈر پہ حملہ نہ کر دیں یہ ایک بہت اہم چیز ہے سو ٹیکنیکلی یہ جو حکومت پاکستان نے بتایا اور پرٹیکللی شیخ رشید جو پاکستان کے وزیرے داخل ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ اس جماعت کو اگر ہم بین نہ کرتے تو انٹرنیشنل کیومنیٹی کو یہ میسج جا رہا تھا کہ پاکستان ایک ریڈیکل سٹیٹ ہے جو کہ اپسلوٹلی بلکل ٹھیک ریڈنگ ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو بہت دیر سے مونیٹر کر رہی تھی اور لیکن ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ڈونڈ نہیں ہوتی ہے طریقہ کارڈ ڈونڈنا ہوتا ہے جس سے گورنمنٹ ایسے جو تنظیمیں ہیں ان کو پرمنٹلی بین کر دے گو کے اس پارٹی نے دو ایم پی ای بھی سندھ اسمبلی میں موجود ہیں اور یہ الیکشن میں بھی پارٹسپیٹ کرتی رہی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا اب کیا الیکشن کمیشن اس کو کس طرح ڈیل کرتا ہے کیونکہ وہ جو لوگ اس وقت پارلیمنٹ پرنچل اسمبلی میں ہیں ان کا سٹیٹس کیا رہتا ہے اور جو باقی لوگ ہیں جو صرف پولٹیکل انگیج ہیں ان کا سٹیٹس کیا رہتا ہے سو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ ہمیں الگ تلق کرنا چاہ رہے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ سارے یورپیانز کو اور بیسٹن ممالک کے جو ڈیپلومیٹس ہیں ان کو یہاں سے فارق کر دیا جائے اور بیج دیا جائے گورنمنٹ نے ان کا تمام جو سوشل میڈیا اپریٹس ہے وہ بین کر دیا اور ان کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ واپس جو آ کے اپنے حکومت کو گرفتاریاں دے رہے ہیں لیکن ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ کوئی بھی جماعت جو ہے کوئی بھی گروپ جو ہے کوئی بھی جتھا جو ہے وہ حکومت کو بلیک میل نہیں کر سکتا ہماری اپنی غلطیاں تھیں ان لوگوں کو اتنی ڈیل دی گئی کہ یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے لگ پڑے انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو مارا انہوں نے عوام کا جو نظم و زکس نے اس کو خراب کیا لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکے لیکن یہ جو چیز اہم ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ یہ جو جتنے زیادہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں یہ کل کو گر کسی کو مار دیں میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں پی ٹی پی ایم ایل این کے ایک لیڈر ہے احسن اکبال صاحب ان کو ایک بندے نے دو ایک سال پہلے ان کے ابائی علاقے نارو وال میں گولی مار دی تھی گو کہ وہ بچ گئے اور ان کی گولی شاید یہ ان کی کونی پہ لگی لیکن وہ بچ گئے لیکن وہ موٹیویٹیڈ تھے اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اس پر کچھ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے یہ جو تھی ان کے دور میں بھی انہوں نے پر ٹیسٹ کیا تھا سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ سے کیسے لڑنا اس مائنڈ سیٹ سے ذاری بات ہے لڑنے کے لیے آپ کو پروپر ایک ڈی ریڈیکلیزیشن پلان لے کے آنا پڑے گا اور وہ جو پلان ہے وہ پروینچل لیول پہ ذاری بات ہے تمام سوروں کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا ڈی ریڈیکلیزیشن یا تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ ایک میسیف سکیل پہ پہلی جو بات ہے آپ ریلیجیسلی انہی فقہ کے جو لوگ ہیں ان کو انگیج کریں اور ان کو بتائیں اور یہ لوگ آگے ان اسلامیسٹ پارٹی کے لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کے اندر جنگ و جدل مارنا فساد کرنا اس کی گجائش نہیں ہے اور جو آپ کا پرسپیکٹو ہے جو آپ کا ویو ہے اس میں ریاست آپ سے ڈکٹیشن نہیں لے سکتی ہاں ریاست آپ کے دیئے ہوئے جو کنسرنز ہیں پوائنٹس ہیں ان کو سن ضرور سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ریاست کو آپ فورس کریں گے کہ آپ یہ کریں اور وہ نہ کریں ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایسی بکس پروائیڈ کی جائیں ان کو ایسا لٹریچر پروائیڈ کیا جائے جو ان کو پروپرلی ڈی ریڈیکلائز کریں پھر یہ ہے کہ ان کو اس کمپنی میں بٹھایا جائے ان لوگوں میں بٹھایا جائے جو ان کو اندر پروگریسیف اور آئیڈیاز لے کے آئیں تھوٹس لے کے آئیں اور تاکہ وہ معاشرے کے وہ لوگ جو ٹیکنیکلی اس طرح ریڈیکلائز ہو چکے کہ وہ سمجھ جائے کہ مرنا مارنا جو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پہلے ہم نے ریشتگر جماعتوں سے لڑائی کی ان کو ختم کیا گو کہ اس جماعت کی دفعہ بھی حکومت میں بڑا پریشر تھا کہ شاید کچھ حصے جو ہیں حکومت کے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیلیبریٹلی ایک گروہ ہے جو جس کو کرافٹ کیا گیا ہے کریٹ کیا گیا ہے لیکن آج کے اس اپریٹرز جو ایفرٹ ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو گو کے ماضی میں اس کی کیا پوزیشن تھی وہ تو جو تھی لیکن حال میں اس کو کوئی بھی گروپ کوئی سٹیٹ کا ادھارہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی پولیٹیکل ایکٹر اس کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اور جتنا یہ سخت فیصلہ کیا گیا ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان کی طریقہ ایک انوکھا اور نیا فیصلہ ہے کہ اس طرح ایک سیاسی مذہبی جماعت کو اس بڑے بمانے پر بین کیا گیا ہے اور اس وقت تمام سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ان میں سے کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہوگی جو یہ کہے گی کہ حکومت نے یہ غلط کی ہے کیونکہ یہ دردے سر سب کے لیے تھے یہ دردے سر بنے ہوئے تھے سو ڈی ریڈیکلائزیشن پلان ان کے بھلی بنے چاہیے ان کو مینسٹریم کرنا چاہیے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کو اپولوجیٹک ہیں یا ان کو جو ہے وہ زندہ رہنے دیا جائے یا ان کو جو ہے اسی طرح زندہ رہنے دیا جائے ان کو بتایا جائے کہ زندگی رہنے کے گزارنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں جو لوگ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں آپ ان کو مار نہیں دیتے ہیں آپ ان کو قتل نہیں کرتے ہیں آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈائی لاغ کر کے ان کے ساتھ بحث کر کے ان کو اچھا لیٹریچر پروائیڈ کر کے آپ ان کو نوملائز کر لیتے ہیں اگر یہاں پہ حکومت نے یہ ڈی ریڈیکلائزیشن کا میکسٹف پروگرام شروع نہ کیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید پاکستان کے اندر یہ مسئلہ کبھی بھی حال نہیں ہوگا کائنیٹک آپریشنز ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں حکومت بہت کر چکی ہے ڈی ریڈیکلائزیشن چاہیے ڈی ریڈیکلائزیشن تبھی ممکن ہوگی جب پولیٹیکل ویل ہوگی اور اس کے اوپر میسیو ریسورسز لگانے پڑیں گے اور یہ جو سینسٹائزیشن پہلے تو سرکار میں ہونی چاہیے حکومتی پارٹیاں سیاسدانوں میں سیاسی اداروں میں یہ سینسٹائزیشن ہونی چاہیے کہ بھائی اگر اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو ڈی ریڈیکلائزیشن کرنے کے لیے ہمیں ادارے اسٹابلش کرنے پڑیں گے ہمیں پراپلی اپنا جو کریکلم ہے جو سکول کالیج کا جو لٹریچر ہے اس کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا اس میں ریاست کی اہمیت ریاست کی رٹ اور طاقت کا استعمال جیسے جو طریقہ کار ہیں وہ جو ہیں وہ بتانے پڑیں گے اور یہی بتانا پڑے گا جو جہاد ہے یہ آپ اپنے ملک میں اپنی لوگوں کے خلاف نہیں کرتے اور جہاد کا صرف اور صرف حکم جو ہے وہ ریاست دیتی ہے ریاست کی اتارے اور ریاست جو اس وقت گورنمنٹ ہوتی ہے حکومت وقت کا کام ہوتا ہے جہاد کرنا نہ کہ جتھوں کا کام ہے اور جو ماضی میں ہم نے ایزے ریاست غلطیاں کی ہوئی ہیں بھلے وہ کسی قسم کا بھی جہاد ہو اس کو بزاری بات ہے کنڈیم کریں گے تو لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا اگر ہم ماضی کے اس طرح کے ایکٹس کو کنڈیم نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی لوگ سمجھیں گے کہ جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہی ہے سو ہمیں اپنا course of correction جو course of action ٹھیک کرنے اور ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ political societal media پہ یہ campaigns چلنی چاہیے جس طرح پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ کچھ گروپ نے عیسائیوں کی بستیاں جلا دی تو ہم نے جو میڈیا تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ ان کی احادیث بیان کی اور بتایا کہ کس طرح نبی پاک جو تھے اور ہمارا جو مذہب ہے وہ minorities کو protect کرنے کی بات کرتا ہے وہ minorities کو respect کی بات کرتا ہے ان کی مذہبی protection ان کی ان کے جو گرجہ گھر ہیں ان کے جو مندر ہیں ان کی جو بھی religious places ہیں ان کو protection کی بات کرتا ہے آپ کسی کو بھی اس طرح نہیں مار سکتے اور اس طرح نہیں کر سکتے so de radicalization چاہیے میں نے اپنے title میں لکھا ہوا ہے آپ نے band تو کر دیا islamic party کو but what now now what now is de radicalization what now is کہ یہ massive scale پہ یہ پیسہ لگنا چاہیے اور یہ مساجد میں مدارس میں loudspeakers کے اوپر اور یہ جو social media کا جو استعمال بے ترے ہوتا تھا کہ جس کا دل کیا ہے چھوٹی سی پانچ منٹ کی ویڈیو بنائی اور ہر بندے جو ہے وہ چل پڑا اور وہ سارے کے سارے ہی جو control کرنے لگ پڑے ہیں اور یہ حکومت کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حکومت نے یہ جو جمعہ کا خطبہ ہے اور جو مساجد کے اندر ایک عالم صاحب ہیں ان کا کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کی qualification کیا ہے ان کو کس نے point کیا ہے وہ کون ہیں ان کا ماضی کیا ہے ان کی فقہ کیا ہے ان کے مذہبی سیاسی سماجی رجانات کیا ہے اور وہ آکے اپنی مرضی سے speaker پہ جو مرضی بولنا شور کر دیں اور ہم میں سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے جو پوچھے گا اس کے اوپر لگے گا بھائی یہ تو شاید فلان فقہ کا بندہ ہے یہ فلان طبقے کا بندہ ہے یہ فلان مذہب کا بندہ ہے اس کو پوچھنے کا ہم تو کیا آکے ہیں اور وہ آپ کو کافر بھی قرار دے دیں گے سو یہاں پہ حکومت کو جو مساجد ہے ان کا کنٹرول لینا چاہیے اگر مساجد کا کنٹرول ہم نے لے لیا مساجد کا جو خطبہ ہے جو وہاں پہ جو dialogue جو discussion ہوتی ہے جو عالم صاحب یا ہمارے جو علماء حضرات ہیں وہاں پہ جو بات کرتے ہیں وہ ہمیں سکرپٹ حکومت کو دینا چاہیے وہ سکرپٹ اپنی مرضی سے نہیں یہ چلائیں اور مساجد اتنی بڑھ چکی ہے زاری بات ہے گورنمنٹ اس کے اوپر کس طرح کا وہ کرے گی پیغام لے کے آئے گی لیکن حق میں وقت کا یہ کام ہے کہ مسجد کے اندر جو خطبہ ہے وہ ریاست کی مرضی سے ہو اس وقت ریاست اکٹھی ہو سکتی ہے کوہین ہو سکتی ہے ہمارے political social سماجی سیاسی مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہماری مسجد سے امن اور محبت کا lesson نکلے نہ کہ وہاں پہ ایک دوسرے فرقوں کے بارے میں باتیں نکلیں اور یہ بہت بڑا sensitive topic ہے یہ اگر آج نہیں کریں گے تو کل کرنا پڑے گا یہ کل نہیں کریں گے تو پرسو کرنا پڑے گا ہم نے مساجد کے speaker بند کروائے ہیں حکومت پاکستان نے جب national action plan آیا تو speaker بند کروائے گے اب اگر کسی کو کوئی extra اپنی محفل کرنی ہوتی ہے مذہبی تو permission لینی پڑتی ہے سرکار سے لیکن یہ جو text ہے اس text کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ اس کی کسی سے بھی دل ازاری نہ ہو کسی فقہ سے کسی مذہب کے حوالے سے سو آپ کو massive de-radicalization چاہیے بہت زیادہ fund چاہیے اور political will چاہیے اداروں کی support چاہیے اور اس چیز کو محسوس کیا جائے کہ جو لوگ ہمارے policy makers میں ہیں ان کے مذہبی رجانات کو پڑا جائے اگر ہم مذہبی رجانات کو نہیں پڑیں گے اور وہ لوگ policy making میں پہنچ جائیں گے تو ہمیں پریشانی رہے گے عمران خان صاحب خود ایک statesman ہے prime minister of the country ہیں لیکن جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں at times جس سے لگتا یہ ہے کہ وہ عالم اور مولوی زیادہ ہیں اور statesman کام ہیں ایک elected prime minister کا کام یہ ہے کہ وہ ملک کو ٹھیک طرز پہ چلائے وہ economy کی بات کرے وہ development اور growth کی بات کرے وہ جا کے مذہبی lecture نا global forums پہ دے لوگ ہمارے مذہبی lecture سننے کو تیار نہیں ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے ملک کی کیا direction لے کے بیٹھے ہوئے ہم اپنے direction کیا set کر رہے ہیں ہم نے ماری gtp کے ہے ہماری economy کی growth کیا ہے ماری per capita income کیا ہے market میں جان کتنی ہے favorable business environment ہے کے نہیں آپ کی market کتنی اچھی ہے labor force کتنی اچھی ہے آپ youth کو کیسے equip کریں دنیا ہم سے یہ جاننا چاہتی ہے دنیا پاکستان کو نئے model میں دیکھنا چاہتی ہے لیکن ہم نئے model میں ابھی تک اپنے آپ کو ڈالا نہیں ہے اور یہ tlp کے اوپر جو آج پپندی لگی ہے نائنٹی نائنٹین سیون دہشت گردی کا جو anti terrorist act جو لگا ہے یہ اس چیز کی گوہی ہے کہ ریاست نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اس طرح کے لوگ بنبتے رہے ہیں اور آخر میں آکے پھر ان کو اس طرح دبانا پڑتا ہے اور پھر ایک ملک کے اندر کیا situation ہوتی ہے ابھی جو باقی مذہبی element ہے اس ملک کے اندر اس کو اس کو دبا دینے کی بہت بڑی وجہ ہوتی وہ یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ یہ electorally مضبوط ہو جائے یہ معاشرے کے اندر سرائت کر جائے کو کہ ان کے لوگ موجود ہیں لیکن اس طرح deep rooted system کے اندر موجود نہیں ہے اور یہ dialogue کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یہ شاید کچھ اسی طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح وہ force کر رہے ہیں کہ جیسے وہ طالبان کی نئی شکل آپ کے سامنے آگئے جو اتنا زیادہ جو 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 فورن policy national security اور جو global diplomacy ہے ان ان الفاظ سے یہ آشنا ہی لوگ نہیں تھے ان کو اندازے نہیں ہیں کہ اگر ریاست اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے ایک سفیر کو آپ بیجتے ہیں تو اس کی global implications کیا ہو سکتی ہیں at times تو ریاست کو ان جیسے جو naive اور intellectually جو weak لوگ ہیں جب ان سے dialogue کرنا پڑتا ہے تو ان کو حساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں وہ جو ان کے موہ میں آتا ہے وہ ماری جاتے ہیں اور کری جاتے ہیں لیکن ریاست سے آپ ٹکرا نہیں سکتے ریاست سے ٹکرانے کہ آج ہم نے دیکھ لیا کہ ایک کیا اور ہے cabinet ان کو بین کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان ان کو بین کر رہی ہے اور دنیا میں جو پاکستان کی جو شکل یہ بنانے جا رہے تھے جس سے یہ تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ radical ہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس سے ہم بچ گئے ہیں لیکن ڈی ریڈیکلیزیشن کر لیں massive plans بنائے society میں معاشرے میں میں تو جب society میں دیکھتا ہوں forget the general public پڑھے لکھے لوگ یونیورسٹیوں میں بڑے radicalized ہوئے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہم کئی مثالیں دیتے ہیں کہ جو اساتذہ ہیں کراچی یونیورسٹی میں پنجاب یونیورسٹی میں اسلام آباب میں بہت ساری یونیورسٹی ہیں جو ملوث پائے گئے چیزوں میں دہشت کرتی میں اور even کہ کراچی جیسے بڑے بڑے اداروں میں تو یونیورسٹیوں کے vice chancellor involve رہے بہت ساری activities میں funding کے والے سے so اس کے اوپر massive de-radicalization چاہیے اور یہ جو لوگ fund کرتے ہیں یہ لوگ چندے دیتے ہیں ان کو sensitize کریں کہ چندہ کس کو آپ دے رہے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے چندے دینے کا یہ بند ہونا چاہیے اور ملک کو کوئی پتہ نہیں ہے حکومت کو کوئی پتہ نہیں کوئی ادھر دس لاکھ دے جا رہا ہے کوئی ادھر پانچ لاکھ دے رہا ہے ہر بندہ اپنی بکشش چاہتا ہے پر یہ نہیں پتا ہر بندہ چاہتا ہے میں آخر ایسا لگا رہا ہوں میں جو چیزیں کر رہا ہوں اس سے معاشرے میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے کیا معاشرے میں تقسیم پیدا ہو رہی ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ مزید polarize ہو رہا ہے سو میرا خیال ہے ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا اور جتنی جلدی de-radicalization plan تیار کر لیں اتنا اچھا ہے لیکن huge success for the government of the country کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مشکل سے پاکستان کو بچا لیا ایک بہت بڑی اسلامیسٹ party جو کہ ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے بالکل تیار تھی اس کو ban کر دیا گیا اور امید ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ جو دوسروں کے لیے گلہ گھونٹیں گے جو دوسروں کے لیے space shrink کریں گے ان کو punish بھی کیا جائے گا اور ان کا ختم بھی کیا جائے گا thank you very much